اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کر دیوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں پھر آپ کے ساتھ میں ایک زبردستی ریسی بھی شیئر کرنے والی ہوں تو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی کیمہ پوڑی کیمہ پوڑی یہ وہ کیمہ پوڑی ہے جو سفر میں بھی لے جائی جاتی ہے آلو ڈلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں اور بہت ہی زبردست لگتی ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو سفر کی پیکنگ میں بھی بلکل سیف ہوتی ہے اور اتنی ٹیسٹی لگتی ہے کہ ایک بار آپ میرے طریقے سے بنائیں بلکل کم مسالے ڈلتے ہیں سکیمے میں آلو کیمے میں اور بہت ہی زبردست لگتی ہے تو چلیے اگر آپ کو میری ریسی پی میں انٹریسٹیڈ ہیں تو آپ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں ویڈیو کو تو سب سے پہلے ہم اس کو بنانے کے لیے ایک پریشر کوکر لیں گے پریشر کوکر کو میں ہیٹ پر رکھ دوں گی گھرم کرنے کے لیے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ کی قریب دیسی گی یہ سبزی کا چمچ ہے اس کو بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور جب تک یہ گرم میں ہوگا تب تک میں گرم مسالہ ارینج کر لوں گی کہ مجھے کھڑے گرم مسالے میں کیا کہ ڈالنا ہے تو میں نے تیز پتہ لوگیں ڈالچینی کالی مرچ اور ایک بڑی الائچی ڈال دیئے اس کو کریکل جب تک ہوگا وہ تب تک میں ایک پیاس کاٹ کے میں نے پیاس ڈال دیا تھا پیاس جب تک ہمارا گلابی ہوگا تب میں نے کیمہ دھوکے رکھ لیا تھا قریب دو سو گرام کے قریب مٹن کا کیمہ تھا یہ تو وہ میں نے اس میں فرائی کر لیا ہے اور اچھے سے میں اس کو بھون لوں گی اس کا پانی خوشک ہونے تک میں اس کو پکا لوں گی نمک ڈال دوں گی میں اس میں اس کے ٹیسٹ اپنے ٹیسٹ کے ایکورڈنگ حلدی ڈال دوں گی تھوڑی تاکہ اس میں کلر اچھا سا آ جائے اور جلدی سے ہمارا یہ پک جائے حلدی کی جو اس میل ہے رو اس میل وہ جلدی نکل جاتی ہے اس طرح سے جلدی ڈالنے سے اب میں اس میں ساتھ ہی ایک چمچ کے قریب اس میں دہی ڈال دوں گی دہی زیادہ کھٹا نہیں ہے میرا نورمل دہی تھا ایک چمچ ڈال دیا ہے اور اب یہ اس کنڈیشن میں اس طرح سے اس کا سارا پانی سوک گیا تھا تب میں نے یہ ہری مرچ ادرک اور لہسن یہ میں نے دردرہ سا پیس کے رکھ لیا تھا زیادہ پیسٹ نہیں ڈالنا کیونکہ ہمیں اسے پیکنگ کے لئے بنانا ہے تو میں نے اس کو موٹا ہی دردرہ سا کوٹ کے ڈال دیا ہے بس لسن ادرک اور ہری مرچ پیاز نہیں ڈالا ہے پیاز صرف رائے میں ڈالا ہے میں نے اور بس اس کو اچھے سے بھون لوں گی تاکہ لسن اور ادرک کی رو اس میں لے کو نکل جائے اس کے بعد میں میں اس میں تھوڑا پانی ڈال دوں گی اب میں تھوڑا سا اور بھونوں گی تاکہ مرچ وغیرہ ہے یہ اپنی کچھاپن ان کا ختم ہو جائے اور میں نے قریب چار پانچ آلو کٹ کیے تھے وہ بھی میں اس میں ڈالوں گی ابھی میں اس میں دھنیا پوڈر زیادہ نے ڈالوں گی لیکن ہاں ڈھائی سپون کے قریب میں نے اس میں دھنیا ڈال دیا پیسا ہوا دھنیا اب میں اچھے سے بھون لوں گی تاکہ یہ سارا کا سارا یہ مسالوں کا کچھاپن ہے وہ نکل جائے اور ایک دوسرے میں ان کی تیسٹ ایک دوسرے میں سمجھ جائے میں نے چار آلو تھے چھوٹی سائز کے وہ کٹ کر کے اور میں نے خیمے میں ملا دیئے ہیں باریک باریک کٹ کیے تھے میں نے اور اچھے سے بھون لوں گی اس کو اور پانی ڈال کے میں اس کو پیشربوب کر دوں گی تاکہ کی آلو ہمارے گل جائے اور پیما بھی ہمارا اچھا سا گل جائے اور پھر آگے دیکھنے کیا کرتے ہیں زبردستی خوشبوہ رہی ہے نمک تھوڑا مجھے کم لگ رہا تھا پیسٹ کیا تھا میں نے میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے ہری میرز بلکل پرفیکٹ ہے تو بس اب میں اس کو پیک کر دوں گی اور قریب ٹو ویسٹس لگاؤں گی میں اس میں ہمارے آلو اور کیما گل جائیں گے تو میں نے کھول لیا تھا اس کو تو تھوڑا پانی تھا تو میں نے پانی خوش کر لیا تھا اس کے بعد میں میں نے اس میں دیسی گی ڈالا ہے تھوڑا خوشبو کے لئے اور ٹیسٹ کے لئے ہیں قریب ایک چمج بھر کے ڈال دیا میں نے چھوٹا ٹیبل سپون اور میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی اور بس اب بھرادنیا ڈال کے اس کو میں الگ رکھ دوں گی اب ہم پوڑی بنائیں گے کہ کس طرح سے کیما پوڑی بنائی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے ہمارے ہم دیکھئے ہرہ دھنیا ڈال دیا میں نے ہرہ دھنیا کی خوشبو جب تک اس میں مکس ہوتی ہے تب تک میں اس کو بھون لوں گی اچھے سے اب میں نے کڑائی میں اوئل لے لیا تھا تھوڑا سا اوئل میں میں نے پوڑیاں ڈال کے اور بڑی بڑی پوڑیاں بنتی ہیں جب بھی میں کئی سفر پہ جاتی ہوں تو بس یہ اس طرح کی بڑی بڑی پوڑیاں بنا لیتی ہوں تو فٹا فٹ سے بن جاتی ہے اور فٹا فٹ سے اس کو تلتی جاتی ہوں جتنی مجھے بنانی ہوتی ہے اتنی میں بناتی جاتی ہوں تو فٹا فٹ سے دیکھئے اس میں میں نے آٹے میں ایک کٹوری میدہ اور ایک کٹوری میں نے گھیہوں کا آٹا لیا تھا اور صرف نمک ڈال کے میں نے آٹا لگایا بینا موین کے موسیقی تو پوڑی ہماری بن چکی ہے اب مجھے کرنی ہے اس کی سرونگ تو دیکھئے میں نے پوڑی کتنی بڑی سائز کی پوڑی ہے بلکل پلوٹ کے برابر تو اس طرح سے پوڑی بناتی ہوں میں جب کیمہ بنتا ہے گھر میں تو بڑی ہی پوڑی بنتی ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس طرح سے لگا دیا اس کو اور اس کے اوپر ہم اونین کے لچے ڈال دیں گے اور دھنیے سے اس کی گارنیشنگ کر دیں گے اور یہ ہماری کیمہ پوڑی تیار ہے اور بہت اچھی زبردستی لگنے والی اور اس طرح سے دیکھئے میں اس طرح کی پیکنگ بھی کر دوں گی دو پوڑی لوں گی اور اس پہ کیمہ رکھوں گی اس پہ آپ چاہیں تو اونین وغیرہ ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے میں نے اس کو لپیٹا ہے سلور فوئل میں اور ایسے پیکٹ بنا لیتی ہوں تو جتنے میمبر ہوتے ہیں اتنے پیکٹ بناتی ہوں اور ایک بیگ میں ڈال کے روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ ایک ایک پیکٹ اٹھائیں اور کھائیں تو یہ اتنا ایسی لگتا ہے مجھے سب سے اچھا میرے سفر میں سب سے بڑیا چیز مجھے یہی لگتی ہے کیمہ پوڑی میں آلو پوڑی بھی بناتی ہوں انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ